خواتینوں حضرات چمگادر جو کہ دنیا میں پائے جانے والے اکثر افراد کے نزدیک ایک منحوس پرندہ ہے جس کی نہوست یا برکت پر ہم آگے چل کر بحث کریں گے کہ ایک اندازے کے مطابق ساڑھے بارہ سو اقسام پائی جاتی ہیں جن میں سے ستر فیصد کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ پالتے ہیں جبکہ بیس سے تیس فیصد ایسی چمگادریں بھی اپنا وجود رکھتی ہیں جو دانا دنکا اور فروٹ کھانے کے علاوہ مختلف جانوروں کا خون بھی پسند کرتی ہیں یہ دنیا کے شدید سرد ترین علاقوں کے علاوہ باقی ہر جگہ عام ملتی ہیں دنیا میں پائی جانے والی سب سے چھوٹی چمگادر کا نام کیٹیز ہاغ نوز بیٹ بتایا جاتا ہے جو کہ پندرہ سنٹی میٹر سے چونتیس میلی میٹر تک اپنا وجود رکھتی ہے جبکہ سب سے بڑی چمگادر جینٹ گولڈن کراؤن فلائنگ فاکس کے پروں کی پیمائش پانچ فوٹ سات انچ تک ریکارڈ کی گئی ہے چمگادر کو ایک سوشل اور طویل العمر پرندے کے طور پر جانا جاتا ہے جو کہ تیزی سے بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ یہ سیاہ پرندے کے طور پر بھی اپنی پہچان رکھتا ہے جو تلاش رزق میں مختلف تہذیبوں اور برے آزموں تک کا سفر تیہ کرتا ہے چمگادر اپنے مزاج کے مطابق ویرانوں اور اندھیروں میں زندگی بسر کرنے پر یقین رکھتی ہے محترم ناظرین آپ کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر سادہ لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ شاید یہ دن کو نہیں دیکھ سکتی جبکہ تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے یہ بالکل اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح کے انسان یا دیگر جانور تہم رات کے وقت اس کے کان اس کی آنکھوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ قدرت کی جانب سے اسے اتیا کیا ہوا ایک مخصوص سنسر سسٹم ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ رات کے اندھیرے میں آزادانہ حرکت کرتے ہوئے اپنا رزق تلاش کر لیتی ہے اگرچہ محققین کی یہ رائے ضرور قابل توجہ ہے کہ یہ مخلوق رات کے وقت رنگوں میں امتیاز کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جبکہ دن کے وقت یہ مختلف رنگوں کو آسانی سے پہچان لیتی ہے دوستو ایک اور اوارہ خیال بھی چمگادر کے بارے میں موضوع بحث پایا گیا ہے کہ کسی بھی گھر میں اس کی آمد نہوست کی علامت ہوتی ہے دنیا کے مختلف علاقوں اور خصوصاً نووہ سکوٹیا میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر کسی گھر میں چمگادر داخل ہو اور بسیرہ کرنے کی کوشش کرے تو اس گھر کے کسی نہ کسی مرد کی موت کی علامت ہوتی ہے اور اگر یہ کمرے کے اندر داخل نہ ہو بلکہ اس کے گرد اڑنا شروع کر دے تو اسے کسی عورت کی موت کی نشانی سمجھا جاتا ہے جبکہ یورپ کی دیہاتی آبادیوں میں یہ خیال پختہ ہے کہ جس گھر میں چمگادر داخل ہو جائے وہ ایک آسیب زدہ مکان ہونے کی نشاندہی ہوتی ہے جہاں پر جادو کے اثرات یا جن بھوتوں وغیرہ کا بسیرہ ہوتا ہے جرمنی میں قدیم زمانے سے یہ روایت مشہور ہے کہ اگر چمگادر تمہارے گھر کے اندر پرواز کرے تو سمجھ لو کہ شیطان تمہارے پیچھے ہے یعنی تم کسی مصیبت میں گھرنے والے ہو جہاں تک اس کے زہریلہ ہونے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ اگر آپ نے اس کو چھونے کی غلطی کی ہو یا کبھی اس نے آپ کی ناک مو یا جسم کے کسی بھی حصے کو کٹنے کی کوشش کی ہو تو آپ کو فوری طور پر کسی ماہر معالج سے رجوع کرنا چاہیے ناظرین محترم اس کی نجاستوں سے سرف نظر کرتے ہوئے جہاں تک اس کے منحوس پرندہ ہونے کے بارے میں اوہام پائے جاتے ہیں صاحبان علم کے نزدیک بلکل بیمانی اور لغو بات ہے البتہ کسی بھی محذب معاشرے میں ان کیڑوں مکاروں سے گریز ضرور کیا جاتا ہے جو معاشرے میں بیماریاں پھیلانے کا سبب بنتے ہوں موسیقا